علی بھی اگلا سوال ہے حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عیدے قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپارٹن سوال ہے عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ دو الگ سے قربانی ہے اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے لیکن وہ چونکہ صاحبِ استطاعت لوگ ہیں جو حج پر جاتے ہیں باقی لوگوں کو سنتِ ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفت کے طور پہ عبادت کے طور پہ چیز دے دی عیدِ قربان کی قربانی حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا حدی ہم اردو میں بول دیتے ہیں اور جو عیدِ قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الادحیہ یا ادحیہ اضحا عیدُ الابحا یہ وہی لفظ قربانی والی عید تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہے لیکن سنتِ ابراہیمی کے طور پہ اصل میں ایک قربانی حج کے موقع پر تھی اور وہ بھی حج قرآن اور حج تمتو کے لیے جو صورت البکرہ میں آیا کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دینی ہوگی اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ دس روزے رکھے گا تین روزے حج کے دنوں میں یعنی وہ ذلہجہ کے جو دن آتے ہیں پہلا عشرہ اس میں بھی دسویں تاریخ کو چھوڑ کے اور سات روزے گھر آ کر پھر آیا تل کا عشرہ تنکامل آئیے ہوئے پورے داس اور اس میں صورت البکرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڑا سکتے احرام سے ازاد نہیں ہو سکتے اسی لئے حج قران مشکل ہوتا ہے کیونکہ حج قران میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے اب حاج میں بڑے دن پڑھیں آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی ببنیوں سے ازاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیتے جبکہ حج تمتوں میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ آٹھ زلہجہ کو زہر کی نماز کے بعد احرام بان لیتے ہیں اور پھر منہ چلے جاتے ہیں لیکن قربانی حج تمتوں میں بھی دینی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے پائدہ اٹھا رہے ہیں مشرقین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حاج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں قیامت تک کے لیے حاج اور عمرہ یوں داخل ہوگے آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حاج کر لے لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا یہ جو مسجدِ عائشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدت ہے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا وہ علاق بات وہ کر سکتا ہے تو وہ جو قربانی ہے وہ حدی کہلاتا ہے چاہے وہ قرآن والے ساتھ لے کے جائیں چاہے وہ تمتو علے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتو کرتے ہیں حج قرآن اور حج تمتو میں قربانی ہوتی ہے جو کہ ایک ہی سفر میں آپ حاج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں واجبیت اس کی رکھتی ہے البتہ جو صرف حج کرتا ہے حج افراد اکیلا حاج جنہوں پنجابی چھڑا حاجی کرتا ہے اس کے لئے قربانی نہیں ہوتی اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں اسے کہا جاتا ہے ادحیہ قربانی یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے حاجیوں کے اوپر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے بلکہ حاجیوں کے اوپر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کی اس دن مسروفیات ہیں ان کا وہ ایک مسروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ نو تاریخ کو نو اور دس کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے صوبہ سویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتے آپ نے پھر نکل پڑھنے کنکری ہیں وہاں سے سمیٹ کے پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو جو تین ہے نا جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والا ہے اور جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے اس کو آپ نے ساتھ کنکری ہمارنی ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سر کے بال مڑوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں توافع زیارت کرنے تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو مناہ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جاری ہوتی ہے نا عید کی نماز کی وہ اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں راشنی ہوتا بہت کام لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو حاج کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ ادحیہ کہلاتی ہے عید الاضحہ بھی ہم کہتے ہیں اس دن کو اور جو حدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے اس کی حج کی اور یہ حدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شاعر اللہ میں سے ڈکنیر کی ہے یہ ہے تو جانور ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے اس لیے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حاج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکییں لکھی جاتی ہیں لہٰذا اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ نبی الاسلام تو اتنی محبت فرماتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جو حدیقہ جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے نا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے رسی کے بل ڈالتے تھے پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جھوتیوں کا یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کی تاکہ دور سے پتا چل جائے گئے یہ حدیقہ جانور ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پچھاتا تھا اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی شعار یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر بخاری مسلم بیعتا ہے ہلکا سا کٹ لگا کے نا ہلکا سا جس سے تھوڑا سا خون نکلے پھر وہ خون جو ہے نا اس کے اوپر یوں ملا جاتا تھا وہ خون کا رنگ چڑھ جاتا تھا جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے تو یہ نبی الاسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہے جن کے گلوں میں پٹے پڑے میں ہیں اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا تو وہ برے والا پٹا یہ اچھے والا پٹا ہے تو یہ حدی اور عبرحیہ یہ دو قرباریوں ٹھیک ہو گئے